شروعات اس خبر کے ساتھ جو اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہی ہے خبر اجین سے ہے جہاں چائنیز بانجے سے بیس سال کی ایک یفتی کا گلہ کٹ گیا گمبی روپ سے گھائل یفتی کو زلہ اسپتال نبھرتی کرایا گیا لیکن افسوس علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق نیہا آنجنہ جگوٹی گاؤں کی رہنے والی تھی وہ گاڑی چھلا کر ایک انہی یفتی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی زیرو پوائنٹ بریج پر پتنگ کا چائنیز مانجا اس کے گلے میں پھنچ گیا مانجے سے اس کی گردن کٹ گئی نیہا کی موقع پر ہی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہی کلیکٹر آشی سنگھ نے ایک آدیش جاری کیا تھا جس آدیش میں صاف طور پر لکھا تھا کہ چائنیز مانجا یا چائنیز ڈور اس کو بنانا اس کو بیچنا پرتی بندھت رہے گا لیکن اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ اوجین میں یہ مانجا بنایا گیا یا پھر کہیں سے لایا گیا اس کے بعد اوجین کے بازار میں بیچا گیا پتنگ اس سے باندھ کر جوڑ کر اڑائی گئی اور نتیجہ ایک یوفتی کو اپنی جان گوانی پڑی یوفتی اس کوٹی سے پریس سے گجر رہی تھی ابھی ایک چائنیز ڈور سے بندھی بھی پتنگ اور اس کا گلہ اس سے کٹ گیا اور اس کی مرتیو اس کی ہو گئی ہے اس میں بھی مرک پنجیبت کر لیا گیا ہے اور آگے اس میں اپنات پنجیبت کیا جائے گا اور کیمرے دوارا ٹریس آؤٹ کیا جائے گا پتنگ کہاں سے آ رہی تھی اور کس کے دوارا اڑائی جا رہی تھی اور جن جن کے دوارا یہ چائنیز ڈور بیچی جاتی ہے ان پر پہلے بھی کڑی کاروائی کیے اور آگے بھی کڑی کاروائی کریں گے چلیے آپ کو پولیس کا ورجن بھی سنایا جہاں آج کی جائے گی سی سی ٹی وی فوٹیج خانگالے جائیں گے دیکھا جائے گا کہ پتنگ کہاں سے اڑی تھی کہاں سے کٹی تھی اور اس کے بعد کہاں سے اس پوائنٹ پر پہنچی جہاں ایک یوفتی کے گلے میں الجھی اور چائنیز مانچے نے کسی کی زندگی کی ڈور کو کٹ دیا سمودہ تھا سنتوش کرشنانی اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سنتوش یقینہ نے ایک بڑا تیوہار تھا اور اس تیوہار میں پتنگ اڑانے کا جو ریواج ہے وہ بھی بہت پرانا ہے لوگ منورنجن کے لیے پتنگ اڑاتے ہیں ایک پرانی پرامپرہ ہے جسے نبھاتے ہیں لیکن بات دونوں طرف آکر ٹکتی ہے سنتوش ایک تو لوگ یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے جن پر پرتیبند ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں پتنگ تو دیسی ڈور سے دیسی مانجے سے بھی اڑائی جا سکتی ہے اور دوسری بات پرشاسن صرف ایک آدیش جاری کر کے اتیشری کر لیتا ہے کاغذ پر لکھ کر سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہ چائنیز مانجا بنے گا نہ بکے گا لیکن یہ ہر سال کی کہانی ہے وہ بنتا بھی ہے بکتا بھی ہے اور ہاتھ سے کا سبب بھی بنتا ہے بہت افسوس کی بات ایک یفتی کی جان اجین میں اسی لاپرواہی کے چلتے چلی گئی جویس انتوش سانتوش ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا میں آپ سے بادنے بات کرتا ہوں ایک بڑی مہتپون شخصیت ہیں اجین کی اور کانون ویوستہ سنبھالنا ان کی ذمہ داری ہے ستیندر شکل صاحب میرے ساتھ جڑے ہیں ایس پی اجین کے ہیں ستیندر صاحب ویسے تو مجھے آپ سے باتچیت میں آپ کا سواگت کرنا چاہیے تھا لیکن ماف کیجئے گا اس بار سواگت نہیں کیونکہ خبر بڑی افسوس جنک ہے چائنیز مانجے کا استعمال ہوا ہے اجین میں ہوا ہے اور اس کی گواہی اس یفتی کی موت دے رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دراصل دب اس طرح کے آدیش نکلتے ہیں کہ فلان چیز پرتیبندت ہے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے نقصان دے ہے کیا کچھ ذمہ داری آپ لوگوں کی بنتی ہے کیا آپ لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو سمجھائش بھی دیتے ہیں یا پھر سختی بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو کسی کی جان جا سکتی ہے میں نشی طور پر آپ نے جو کہا بردگت گھٹنکرمت ہوا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 16 دسمبر کو ہی اس میں ایک پرتیبندات مقادش چیاری کیا گیا تھا اس کے بعد تھانا چھتروں میں کاروہیاں بھی کی گئی ہیں اس سال ہم نے ابھی اس مقرد سنگتان کے پہلے پانچ کاروہیاں کی ہیں وہ بڑے چیزرز بھی ہوئے ہیں ان دکانداروں کے خلاف کاروہیاں بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہری فاتک بریج اور مہاکال چھتر کے آس پاس کا جو ایریا ہے اس میں ہم نے نگر نگم کے مادھم سے ان کو اوپر پریبنٹی طور پر جو وائر ہیں ان میں ایک پیرلل وائر ڈالے تھے تاکہ جو پتنگ اگر کٹ کے آتی ہیں تو اس میں فس بھی جائے اور ایسے ہی اس طرح کی بیورثہ بھی کی گئی تھی اور پوری سنجیدگی ورتی گئی تھی بھٹ یہ ضربہ کی جانے کٹنا کم ہوا ہے یہ زیرو پوائنٹ بریج پر ہوا ہے نشطر پر بہت ہی افسوس ناک خبر ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آگے اس میں جو ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے جو اس سال کی پانچ کاروائیاں ہیں ان پر ہم نے پہلے پرکندرج کیا ان کے بیورث اور بھی سکت کاروائی ہم آگے آگے آنے والے تینوں میں کر کے دیکھیں گے بلکل اور ہم آپ سے امید بھی یہ کرتے ہیں ایس پی صاحب کہ کاروائی سکت ہونی چاہیے لیکن ایک چیز اور جس یفتی کے جان چلی گئی ہماری لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں ہے میں اسے سماج کی بھی بہت بڑی گلتی مانتا ہوں ایک طرف ہم زور شور سے چلاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کہ دیشی سامان کو آگے بڑھاؤ ویدیشی کا بہشکار کرو خاص کر جب چائنہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ دو پیسے کمانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں اس طرح کا بیاپار کرتے ہیں کہ کسی کی جان تک چلی جاتی ہے کیا بھبشت میں آپ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ستیندر جی کوئی بڑا بھیان چلایا جائے ایک ایک شخص تک پہنچا جائے اسے بڑے پیار سے بیٹھا کر یہ سمجھایا جائے کہ دو پیسے سے زیادہ کسی کی زندگی اہم ہے نہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور اس سے بلکل میں سہمت ہوں اور آپ کو میں یہ وشواس دلاتا ہوں کہ اگلے ایک دو دن کے اندر آپ ایسی ایکزمپلری کاروہی دیکھیں گے جس سے اجین میں تو ستیندر جی آپ کی اس وعدے کے ساتھ بہت شکریہ میں آپ سے باتویت ختم کروں گا ستیندر شکل ایس پی اوجین بنسل نیوز پر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے بھیتر اوجین میں بڑی کاروہی دیکھنے کو ملے گی انہوں نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ اس کے لیے ایک ساماجک مومنٹ چلائی جانے کی ضرورت لوگوں کو سمجھانا ہوگا پرشاسن اپنی طرف سے آدیس جاری کرتا ہے سختی کی جائے گی کاروہی ہوگی آروپیوں کو پکڑا جائے گا دوشیوں کو سزا بھی دلائی جائے گی لیکن دراصل جس سماج کے بیت ابھی تر سماج کے ہی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس طرح کے مانجے بناتے ہیں اس طرح کے مانجے بیشتے ہیں جو زندگی کی دور کو کارٹ سکتے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے سنتوش کرشنانی میرے ساتھ سیدھے جڑے ہوئے ہیں سنتوش آپ بھی سن رہے ہوں گے آپ کے شہر کے ایس پی نے وعدہ کیا ہے بڑی کاروہی کریں گے اور یہ کوشش بھی کریں گے کہ کم سے کم اگلے سال کسی کی گردن اس چائنیز مانجے سے نہ کٹے کسی کے گھر کا چراغ اس چائنیز مانجے سے نہ بجھے کسی یفتی کی کسی یوبک کی جان کم سے کم اس چائنیز مانجے سے تو نہ جائے سنتوش کیونکہ مکر سنکرانتی آتی ہے مکر سنکرانتی کے پہلے ہر ایک ماہ پہلے ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ چائنیز مانجے سے جہاں مارکیٹ لگتا ہے جہاں پتنگ بازار لگتا ہے وہاں آخر کیوں نہ ٹیم گھٹیت کی جاتی ہے آخر پولیس کے سامنے ہی چائنیز مانجے سے کئی بار ایسی کاروائی صرف کاغیزوں پر ہوتی ہے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے وہاں چائنیز مانجے سے بیچی جاتی ہے وہ بھی موٹی رکم پہ آخر ایسا پرشاشن کس کام کا جو ایک جان جانے کے بعد اگر وعدہ کرے کہ ہم آنے والے سمیہ میں اس طریقے کی مہم چلائیں گے آخر اس پریوار کا جو آج پریوار کی ایک جو بھالکہ گئی ہے جو لڑکی گئی ہے اس کا آخر جمعہ دار کون ہوتا ہے آج پرشاشن نے تو دعوے کر دیا کہ ہم آنے والے سمیہ میں کہیں نہ کئی کاروائی کو انجام دیں گے آخر پہلے انجام کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ پہلے بھی چائنہ ڈوڑ سے کئی ایسے جو یوک ہیں اس میں گھائل ہو چکے اور خاص بات یہ کہ دو سال پہلے تو میں خود میں بھی مہاکال درشن کر کے جب لوٹ آتا میرے گلے میں بھی چائنہ ڈوڑ سے میرا گلہ کٹ چکا تھا اس ٹائم پرشاشنک ادھے کر ہمارے ساتھ اس طریقے کا مہاکال مندر جاتے کیونکہ ہری فٹک بریج پڑتا ہری فٹک بریج کے پاس میں ہی پتنگ کا بڑا مارکٹ ہے جہاں چائنہ ڈوڑ کھلے آم بکتی ہے اور آخر جلا پرشاشن بولیس کی ٹیم نگر نکم کی ٹیم وعدہ کڑتی ہے کہ ہم بیریکیٹنگ کر رہے ہیں اوپر تار فینسنگ لگا رہے ہیں اس کے باوزود بھی آج بھی لڑکی کی موت ہونے کے بعد بھی پورے مارکٹ میں چائنہ ڈوڑ کھلے آم بک رہیے تو اس کا آخر جیواب دار کون ہوگا جلا پرشاشن کئی نہ کئی صرف اور صرف جب بڑی گھٹنا ہو جاتی اس کے بعد وعدہ کرتے کہ ہم آنے والے چوئیس گھنٹے میں اس طریقے کاروائی کو انجام دیں گے لیکن کہیں نہ کیں جس پرکار جو گھٹنا پہلے ہو رہی تھی کئی لوگ بچے گھائل ہوئے اس میں کسی کسی کا تو ایک بچی چھوٹی بچی ہے سات سال کی بچی اس کا کان کڑ جاتا ہے کئی جلا سپتال میں ریفر کیا جاتا ہے پچھلے سال کی بات کرنے پچھلے سال صرف اور صرف سنکران کے دن چودہ بچے چائنہ ڈوڑ سے گھائل ہوتے اور کل کی بات کرنے تو کل کے کل بچے گھائل ہوئے تھے جو جلا سپتال میں سندوش میں روکنا چاہوں گا آپ کو میں روکنا چاہوں گا یقیناً آپ جن گھٹناوں کا ذکر کر رہے ہیں سب بڑی چھنتہ کا وشہ ہیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں تھا اجین میں جب کسی کی جان چھلی گئی یا کوئی پہلا حادثہ ہوا جس کے بعد بنسل نیوز یہ خبر اٹھا رہا ہے دراصل یہ کئی موقعوں کی بات ہے اور کئی سال کی بات ہے لیکن پرشاسن پر سارا الزام ڈالنا کہاں تک صحیح ہے سماج پر کیا ذمہ دار یہ میں بات کرنا چاہوں گا دیپک بھارتی جی سے سماج سے بھی ہیں میرے ساتھ اس وقت اجین سے جڑ گئے دیپک صاحب بہت سواگت ہے بڑی دکت خبر ہے چائنیز مانجا پتنگ میں جوڑا گیا پتنگ اڑائی گئی پتنگ اڑ رہی تھی یا کٹ کے آئی اس کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن ایک یفتی کے گلے میں علشتی ہے اور سانسوں کی دور کارٹ دیتی ہے ہم نے ابھی ایس پی صاحب سے بات کی آپ کے انہوں نے کہا کہ ہم آگے سختی کریں گے انہوں نے بھروسہ بھی دلایا ہے لیکن دیپک صاحب اس کا ایک پک سماج بھی ہے جو لوگ پتنگ اور اس کے مانجے کو بیچ رہے ہیں اسی سماج کا حصہ ہیں جو لوگ اس کو خرید رہے ہیں پتنگ اڑا رہے ہیں اسی سماج کا حصہ ہیں اور افسوس جس یفتی کی جان چلی گئی اسی سماج کا حصہ تھی یعنی سماج کے بھیتر سے یفتی کا گلہ کٹ دیا گیا کیا ذمہ داری بنتی ہے دیپک جی سر میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ اس پرکار کی گھٹنا پچھلے سال میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے میرا گلہ بھی کٹ چکا ہے تو جب سے میں پچھلے سال سے ہی میں نے ایک پرینٹ لیا ہے کہ نہ میں پتنگ اڑا ہوں گا نہ ہی میں چینہ دو ہوں گا اپیوک کروں گا اس کے علاوہ میں نے جو میجرے ٹوویلر ہے اس کے اوپر میں نے ایک روال لگائی ہے جس سے کہ اگر میں کہیں پہ بھی بائٹ سے جاتا ہوں تو اسے ہوتا ہے کہ جو چینہ دو ہے اس سے ٹوٹ کے وہ الگ ہو جاتی ہے اور میں کسی بھی ہونے کی گھٹنا سے بس سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کئی بار جہاں مجھے سوچنا ملتی ہے کہ یہاں پہ چینہ دو بک رہی ہے پہلی بار تو فرسٹ وار تو میں اس کو روکنے کوش کرتا ہوں ان کو منع کرتا ہوں کہ آپ نا بیچی ایسا نہ کریں اگر اس کے بعد جگہ کسی کنڈیشن آتی ہے تو ان کو سوچنا کرتا ہوں کہ یہاں پہ چینہ دو بک رہی ہے اور اس پہ کاروئی ہونا چاہیے اب یہی بات اکل کی آج کی جو گھٹنا ہے اس کی وہ مجھے سے بہت دکت دکت گھٹنا ہے ہم اس کو روک سکتے تھے گھٹنا کو اگر ہم جابرو ہوں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے میں سمجھ میں اسی گھٹنا نہ ہو جتنی جواب داری پولیس کی ہے پرشاشن کی ہے اتنی جواب داری ہم سبھی کی ہے بلکل پر میں آپ کے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر پولیس چاہے تو شہر میں کیا پورے دیس میں ایک اپرادی انداز یا کام اپراد نہیں کر رہتا ہے ایسے ہی اگر چینہ دور کیا پولیس کر لے کہ ہمیں چینہ دور نہیں بیشنا جنا ہے تو پولیس نیچی رکھ سے یہ کر رہی یہ بڑی بات نہیں ہے کہ چینہ دور بیشے کی مارگر میں بلکل چلی یہ بڑے مہتپون بات آپ نے کہی اور گمبیر سوال بھی کھڑا کی اگر پولیس چاہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے تو پھر شہر میں کوئی نہیں کر سکتا لیکن ان کا پکش بھی ہم نے سنا ہے ستیندر شکل اسپی اجین انہوں نے بھروسہ دلایا ہے اب دیکھنا ہے ان کے بھروسے پر اگلے دو دن کے بھی تر اجین میں کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے بارال چرچہ کتنی کر لیجئے آپ کتنے ہی پرن کر لیجئے اور کتنے ہی لوگوں کو سمجھا لیجئے لیکن جس یفتی کی جان چلی گئی اسے کوئی واپس نہیں لاسکتا بس کوشش اس بات کی ہے کہ کم سے کم آگے اس طرح کی گھٹنائیں نہ